میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں کسی ملک یا کسی عالم دین کی نہیں مانتا ہوں لیکن میں نے جو اس وقت سٹینڈ لیا وہ یہ تھا کہ میں نے ناشا الاسلام صاحب سے جو مفتی عظم ہے یہاں کے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام آقات فکر کے علماء سے انہوں نے ان کا نام بھی لیا اور تذکرہ بھی کیا جس میں القدی صاحب ہے نظیر صاحب ہے مفتی نظیر صاحب تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کشمیر کے کسی حصے میں چاند نظر ہے انہوں نے کہا نہیں اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی جو سینسی ادارے تھے ہمارے پڑوس کے بھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں رویت کہی ہوئی نہیں سکتی ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ السلام کے حدیث پر عمل کر رہے ہیں اس بنیاد پر جو اس وقت علمائی کرام نے اپنا موقع بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جمعہ کے دن ہی روزہ رکھیں گے اور ہم نے کہا کہ ہم اسی پر سٹینڈ ہے اور میں کوئی پرسنلٹی نہیں ہوں کہ میں ریاں کا رویت کا اعلان کرتا ہوں اس بنیاد پر ہم اسی موقع پر ابھی بھی کھڑے ہیں لیکن یہ انتشاری کیفیت جو تھی امت میں اس کو دور کرنے کے لیے علمائی کرام نے اس کے لیے صحیح کی کوشش کی ہم سب اس میں مل کے آئے تاکہ ملت کو انتشار سے بچائے جائے میں پہلی بھی ایک عرض کر چکا ہوں آپ سے جیسے مبتعظم نے کہا جیسے رحمت اللہ صاحب نے فرمایا سب نے فرما یہ کہا اپنے اپنی آرہ میں کہ اس وقت ضرورت ہے یہ ملت کو انتشار سے بچانے کے لیے جو ایک انتشاری کیفیت ہے اس کے لیے کوشش کی گئی باقی ہم اسی روزے پر اسی اعلان پر سٹینڈ ہے جو ابھی مفتی ناصر صاحب نے اور رحمت اللہ صاحب نے سب نے کہا ایسا نہیں ہے میرا ایتنا معنی ہے کہ جو وہاں کے اعلانت بہت لیٹ ہوتے ہیں لوگ اس سے تشکیق و ابحام میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہی وجہ کی پچھلی عید کے دن بھی ایسا ہوا اور آج بھی ایسا ہوا تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے علماء نے بڑی کوششیں کی انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی سارے علماء اور مقاطب فکر کے لوگ ہی تائے کر سکتے ہیں اس میں کسی ایک کی کوئی رائے معنی نہیں رکھتی ہے ٹیکنیکل دور ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بیس سیکنڈ کی کوئی کال ملتی ہے کسی کو اور بیس سیکنڈ کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ویڈیو ہمارے پاس ہے نیکڈ ہے آپ اتنا پیسہ بھیج دیجئے یہ آپ اس سب سے واقف ہے اور اس میں ٹارگٹ سارے علماء ہوتے ہیں یہ ٹرول جو کیا جاتا ہے اس سارے علماء اس میں شامل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہے پہلے ویری صاحب کے خلاب یہ ایک منظم ساجش ہوئی یعصر صاحب کے خلاب ہوئی دعوڑی صاحب کے خلاب ہوئی کتنے علماء کے خلاب نہیں ہوئی ایک سلسلہ یہ بھی جاری ہے اور چلنے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں جاننے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں اور اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے اور وہی بیت جانتا ہے دلوں کے بارے جاننے والے ہوتے ہیں